ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شہاجی نیٹورک اور ویل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آئے ایک بات درشری پر لیجی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلاة و السلام علیہ وسلم یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اس میں عدب سے بیٹھئے اور حسی مزاق بالکل نہ کیجئے مقاشفت القلوم میں لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جزا سے تشریف لے جا رہے تھے ایک محفل میں دیکھا کہ حسی مزاق ہو رہا ہے تو پیارے آقا نے فرمایا اپنی محفلو سے لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا ذکر کرو تو صحابہ اکرام ارج کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کا نام ہے موت تو ہم شب ورات ہے ہم کو چاہیے ہم ہسے کم اللہ نے فرمایا ہسو کم روز زیادہ کیونکہ ہسنے سے دل مردہ ہوتا ہے پھر پھر دگاہ سے دعا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ پہلے اس پہ مجھ کو اور اس کے بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وقت اجازہ نہیں ہے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ میں جو ہے اپنی بات کو رکھوں گا اور بڑی تیزی کے ساتھ میں رخصت ہوں گا محبت سے ایک بات درشری پڑھ لیجی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ علیہ وسلم صلاة و السلام علیکہ رسول اللہ یا ربی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہے کس کی قیمت اللہ جانتا ہے کیسی ہے کس کی قیمت اللہ جانتا ہے اور ہر شخص کی ضرورت اللہ جانتا ہے جانتا ہے سب جانتا ہے کیسی ہے کس کی قیمت اللہ جانتا ہے ہر شخص کی ضرورت اللہ جانتا ہے اور بھارت کی یہ حکومت بس پانس سال تک ہے بھارت کی یہ حکومت بس پانس سال تک ہے ارے بھارت کی یہ حکومت بس پانس سال تک ہے خواجہ کی بادشاہت اللہ جانتا ہے ساجہ کی بادشاہت اللہ جانتا ہے اور ایک بھیڑ سی لگی ہے حضرت کی چاروں جانب ایک بھیڑ سی لگی ہے حضرت کی چاروں جانب ایک بھیڑ سی لگی ہے حضرت کی چاروں جانب ہے کون آلہ حضرت اللہ جانتا ہے ہے کون آلہ حضرت اللہ جانتا ہے اور سب ماں کی عظمتوں پہ پڑھتے ہیں شیر لیکن سب ماں کی عظمتوں پر پڑھتے ہیں شیر لیکن کرتا ہے کون خدمت اللہ جانتا ہے سب ماں کی عظمتوں پر پڑھتے ہیں شیر لیکن کرتا ہے کون خدمت اللہ جانتا ہے حضرات میں نے جس قرآن مقدس کی آیت کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا اندینہ ایند اللہ علیہ السلام بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے حضرات آج ہم اپنی ہی مسلمانوں کی بستی میں نکل کے جائیں بھائی یہ چائے روک دیجئے تھوڑی دیر کیلئے اگر ناشری پڑھتا تو کوئی بات نہیں دو چار باتیں کروں گا اس کے بعد میں میں بیٹھ جاؤں گا چائے روک دیجئے اچھا ٹھیک ہے میں بھی کچھ پھلانے کیلئے کھڑا گوا ہوں میں دھورہ سے چل کے آئے ہوں آپ کی محبتوں میں یہ پہلی مرتبہ میری ٹٹولی میں حاضری اللہ تعالی سلامت رکھیں کیونکہ میں بھی کچھ پھلانے کیلئے کھڑا گوا ہوں انشاءاللہ ایسا پھلا کر کے جاؤں گا ایسا پھلا کر کے جاؤں گا جو آپ کی ٹٹولی کی کوئی مارکٹ میں نہ ملے گا کوئی بزار میں نہ ملے گا کہیں پینا ہو تو وہاں چلے جانا کہاں کہ تیبہ سے مگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے اور عشق میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پھلائی جاتی ہے اور جو پی لیتا ہے وہ یہی اعلان کرتا ہے کہ ان کی نگاہیں مست نے مستانہ کر دیا ایسی پھلائی ہم کو کہ دیبانہ کر دیا ارے کیا پوچھتے ہو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ایک دل ہی تھا جو آقا کو نظرانہ کر دیا اور جام وہ پیا تو کیا پیا جو پیا چڑھا اتر گیا جام وہ پیا تو کیا پیا جو پیا چڑھا اتر گیا ارے ہشر تک جو اترے نہ نشا عشق کا وہ جام پی جئے ارے ہشر تک جو اترے نہ نشا عشق کا وہ جام پی جئے حضرات میں عرض کر رہا تھا آج اپنی مسلمانوں کی بستی کو دیکھو ہم جس گلی سے گزر کے جاتے ہیں جس نگر سے گزرتے ہیں جس محلے سے گزرتے ہیں آج یہی ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں میرے پیارے ذرا تبجھو کرنا آج یہی مسلمانوں کے بچے ہیں کوئی لوڈو سے کھیلتا ہوا نظر آتا ہے کسی کے ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر آتے ہیں کوئی شراب پیتا ہوا نظر آتا ہے کوئی جھوان کھیلتا ہوا نظر آتا ہے میں نے ایک سے کہا بھائی تمہارا بچہ پھوٹو سے کھیلتا ہے اس کو سمجھا دیجئے کہنے لگا سلیم چشتی ابھی بچہ ہے جب تھوڑا بڑا ہوگا کچھ سمل جائے گا میرے پیارے ذرا گوڑ تو کرو آج مسلمانوں ذرا گوڑ تو کرو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ چھوٹے بچے ہی نہیں بلکہ تمہارا آنے والا یہ کل ہے تمہارا آنے والا بھوش ہے تمہارا آنے والا زمانہ ہے اے میرے پیارے اگر یہ مسلمانوں کے بچے برباد ہو گئے تو تمہارا آنے والا کل برباد ہو جائے گا تمہارا آنے والا مستقبل براد ہو جائے گا تمہارا آنے والا زمانہ برباد ہو جائے گا اے میرے پیارے یہ مسلمانوں تمہارے بچے ہی نہیں بلکہ تمہارا آنے والا کل ہے میرے پیارے سنو مسلمان کے بچے اس دنیا میں تاشر کے بکتوں سے کھیلنے نہیں آئے ہیں مسلمان کے بچے اس دنیا میں پھوٹوں سے کھیلنے نہیں آئے ہیں مسلمان کے بچے اس دنیا میں شرابیں پینے نہیں آئے ہیں مسلمان کے بچے اس دنیا میں کسی بھی تحمد اغانے نہیں آئے ہیں ارہے مسلمان تو اس دنیا میں یہ اعلان کرنے آیا تھا کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زدہ ہے ابھی قرآن باقی ہے وہ ظالم کیا سوستے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے نارے تکبیر نارے تکبیر اصلاحی تقریر اصلاحی تقریر شانِ خطابت شانِ خطابت نارے تکبیر اور یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے بڑے بڑے موبال ہاتھ میں پبجی سے کھیلتا ہوں نظر آتا ہے ذرا گھوڑ کرو میرے پیارے ماں کہتی ہے بیٹا یہ کام کر دے تو سننے تیار نہیں ہے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ کام کر دے سننے تیار نہیں ہے ماں کہتی ہے بیٹا ذرا یہ تو بتا تو بات کو نہیں کرتا آخر کار میرے پاس تھوڑی دیر کیلئے پیٹ جا تاکہ مجھے سکون مل جائے تاکہ مجھے سکون حاصل ہو جائے تو اپنی ماں سے کہتا ہے ماں تم نہیں سمجھوگی اے نادان ذرا گھوڑ تو کرو یہ تو اپنی ماں سے کہتا ہے تم نہیں سمجھوگی یہ تری ماں ہے یہ اس وقت بھی سمجھتی تھی لب تُو دودھ پیتا تھا تجھے بولنا نہیں آتا تھا یہ اس وقت بھی سمجھتی تھی آج کہتا ہے تم نہیں سمجھو گی میرے پیرے پیارے میں نے دنیا میں رہ کر یہ بھی دیکھا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں عمر میں آپ مجھ سے کافی بڑے ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے میں نے دیکھا جب تک ماں باپ زندہ رہے ماں باپ کو مارتا تھا ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کو مارتا تھا ماں باپ کا دل دکھاتا تھا ماں باپ کو ستاتا تھا ماں باپ ترس لیتے بیٹھتا مجھے دبا کے لیے پیسے چاہیے کبھی نہیں پوچھتا تھا ماں باپ سے کبھی نہ پوچھا میرے ماں تجھ کو کیا چاہیے اے میری ماں تجھ کو کیا پسند ہے اے میری ماں تجھ کیا کھانا چاہتی ہے مگر ماں باپ سے کبھی نہ پوچھا جب ان کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ترہ ترہ کی چیزیں لے کر کے آتا ہے امام صاحب فادہ پڑھ دیجئے اے نادان اب تیرا فادہ دلانے سے کیا فادہ جب یہ زندہ تھے تو ان کو جو پسند تھا تو نے لا کر کے نہ دیا یہ ترستے رہے ارے اب تیرا کھلانے سے کیا فادہ اب تیرا یہ فادہ لگوانے سے کیا فادہ جب تک زندہ تھے تو مارتا رہا جب تک زندہ تھے تو ستاتا رہا جب تک زندہ تھے ان کا دل دکھاتا رہا اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے اگر ماں باپ کی عزت کرنا ہے تو زندہ پہ کرو زندہ پہ مرنے کے بعد تو غیر بھی رو دیا کرتے ہیں آپ کی عزت کرنا ہے تو زندہ پہ کرو مرنے کے بعد تو غیر بھی رو دیا کرتے ہیں آپ کی عزت کرنا ہے تو زندہ پہ کرو کتنے لوگ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں ہاتھوں گڑا گے بتائیے اپنے باپ سے محبت اپنے چچا سے محبت اپنے خاندان والوں سے محبت سب سے محبت آپ ہسو مت میں انشاءاللہ میں آپ کو ہساؤں گا نہیں ہوں سب سے محبت میں نے تو اس دنیا میں رہ کر یہ دیکھا اسی زمین کے اوپر اسی آسمان کی نیچے آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ماں سے محبت کم باپ سے محبت کم چچا سے محبت کم نانا سے محبت کم دادا سے محبت کم دادی سے محبت کم اگر محبت کی بات آتی ہے تو ان لوگوں سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں شرابوں کی طرف لے جاتے ہیں میں نے دیکھا رات کا سندھاتا ہے ایک نوجمہ رات کے بارہ بجے فون سے باتیں کر رہا تھا ہم نے سوال کر دیا اے بھائی ذرا یہ تو بتا تم کس سے بات کر رہا ہے اس نے کہا اے بھائی میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اسی سے باتیں کر رہا ہوں اس نے پھر سوال کر دیا ذرا یہ تو بتا تم کس سے محبت کرتے ہو اور محبت کرنے پر تم دیکھا سکتے ہو تو وہ کہنے لگا ارے محبت کرنے پر تم مجھ سے دنیل مانگتے ہو تو سنو یہ میرا ہاتھ میرے محبوب کے لیے ہے میرا مقان میرے محبوب کے لیے ہے میری جائدات میرے محبوب کے لیے ہے میرا روپیہ پیسہ میرے محبوب کے لیے ارے حد تو یہ ہے کہ ماں کا دل بھی محبوب کے لیے اور یہی سبال بریلی کی امام احمد رضا سے ہوا تھا کہ اے احمد رضا تم کس سے محبت کرتے ہو اور محبت کرنے پر تم دیکھا سکتے ہو احمد رضا نے انشاءت فرمایا یہ جان تو الگ ہے مال تو الگ ہے مکان تو الگ ہے دکان تو الگ ہے احمد رضا جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں یہ کہے گا کہ یا رسول اللہ زمین و زحمہ تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چونین و چننہ تمہارے لیے بنیو دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اُتھے بھی وہاں تمہارے لیے تہن میں زبا تمہارے لیے بدل میں جہاں تمہارے لیے اور یا رسول اللہ تمہاری چومک تمہاری دھمک تمہاری جھلک زمینوں فلک زمان تو سمک اسے کا ربا تمہارے لئے سبابو چلے کہ باغ فلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباد تمہارے لئے تمہارے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باغ فلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباد تمہارے لئے سبحان اللہ تو صحابہ اکرام سے میرے آقا نے فرمایا صحابہ سنو جب مکہ کے جو ہے مکہ میں جھنڈا گاڑ دیا گیا اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا تو پیارے آقا نے فرمایا صحابہ جب میری بلایت ہوئی تو تب بھی جھنڈا تھا آج مکہ کو فتح کیا ہے تب بھی جھنڈا ہے مگر پربردگار ایک جھنڈا مجھ کو میں قیامات کے دن عطا کرے گا تو صحابہ اکرام نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کونسا جھنڈا ہوگا تو میرے آقا نے فرمایا وہ جھنڈے کو نباہ الحمد کہتے ہیں میرے آقا نے جب اتنا کہا تو سرکار آلہ حضر فرماتے ہیں ہم سے فرماتے ہیں لوگوں سنو اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا جب اللہ تعالیٰ وہ جھنڈا مجھ کو عطا کرے گا تو جتنے جھنڈے والوں کے جھنڈے ہیں سارے جھنڈے والوں کے جھنڈے وہ جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے حضرت یہیہ کا جھنڈا وہ جھنڈے کے نیچے آ جائے گا حضرت عیسیٰ کا جھنڈا وہ جھنڈے کے نیچے آ جائے گا سارے جھنڈے والوں کے جھنڈے وہ جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو جب نبی کی نباہ الحمد کے لیے جب جگہ مل جائے تو خاموش نہ رہنا بلکہ اپنی زبانوں کو کھولنا اور یہ بولنا ہم نے کہا سرکار آلہ حضرت کیا بولے سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں جب نبی کی نباہ الحمد کے لیے جب جگہ مل جائے تو خاموش نہ رہنا بلکہ یہ بولنا ہم نے کہا سرکار آلہ حضرت کیا بولے تو سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ بولنا سبابوں چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے لباہ کے تلے لبا کے تلے سلامیں کھولے رضا کی سوا تمہارے لیے وہ آلہ حضرت وہ آلہ حضرت وہ آلہ حضرت اگر کسی کا بچہ نہر میں ڈوب رہا ہو ندی میں ڈوب رہا ہو تالہ میں ڈوب رہا ہو اپنی جان پہ کھیل کر اگر کوئی اس بچے کو بچا لے تو وہ یہی کہے گا آپ کا بہت احسان ہے کہ آپ نے ہمارے بچوں کو بچایا آپ نے ہمارے مال کو بچایا اگر کسی کی گھر میں آگ لگی ہے اپنی جان پہ کھیل کر اگر کوئی اس آگ کو بچا دے تو آپ کہیں گے آپ نے بہت بڑا احسان کیا تم نے ہمارے گھرمی جلگوئی آگ تھی تم نے بچا دیا تم نے ہمارے بچے کو بچایا تم نے ہمارے مال کو بچایا تم نے ہماری جائداد کو بچایا ارے سلیم چشتی یہ اعلان کرتا ہے کہ بچے کا بچانے والا محسن ہے مال کا بچانے والا محسن ہے جائداد کا بچانے والا محسن ہے مگر سب سے پڑا محسن وہ ہوگا جو ایمان کو بچا لے عقیدے کو بچا لے گا یہاں تک کہ سارے رشتے داروں نے جانو مال کو بچایا ہے اور پورے بھارت کے مسلمان کی ایمان تو امام حیمد رضا کھان نے بچایا نارے تقدیر نارے تقدیر فیضانِ اعلیٰ حضرات فیضانِ اعلیٰ حضرات نارے تقدیر ہم اسی مجدد کو بھول گئے اس لیے جو ماں اپنے بچے کو دھوٹ بلائے تو سنگ میں عشقِ رضا کا جام پلا دے جو باپ اپنے بچوں کو کاندھوں پر بٹھائے تو رضا کا نام یاد دلا دے اس لیے کہ رہتی دنیا تک کچھ رہے نہ رہے رضا کا نام رہے گا تو عقیدہ بچا رہے گا جی بیشاق سبحان اللہ بس پورا ہو گیا پروادگاہ سے دعا ہے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے پہلے اس پہ مجھ کو اور اس کے بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عدد حرمائے اور انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو پھر کبھی بیان ہوگا خاک مجھ میں کمان رکھا ہے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان رکھا ہے اور میرے غائبوں پہ ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے جب تک چلے سلیم جشتی کی سانسیں میرے حضور ہوتی رہے آپ کی فنموز غریب سے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام